دوستو موٹیویشن ٹیکنلوجی میں آپ سبھی کا سواگت ہے میں عمران سیفی دوستو آج ہم جو بات کر رہے ہیں وہ آج ہم کسان کی سب سے بڑی پرولم کی بات کر رہے ہیں جب کسان اپنی فصل کو بو دینے کے بعد اس کے بعد میں جب اس میں فل فول آنے لگ جاتا ہے تو ہماری جنگلوں کے اندر کچھ جنگلی جانور ہوتے ہیں جیسے نیل گائے جیسے سوور یا چوہ وغیرہ تو یہ ہماری فصل کو بہت بڑی نقصان پہنچاتی ہے تو کسان بھائی جو پریسان ہیں آج یہی کاران ہے کہ جنگلی جانور ہوتے ہیں ان کی فصل کو نشٹ کر دیتے ہیں تو دوستو ہم نے کسانوں سے مذبرا کیا ہے تو کسانوں نے بتایا کہ ہم جو نیل گائے ہوتی ہیں یا سوور ہوتا ہے تو اس کے لئے ہم چاروں طرف اپنی کھیت کے چاروں طرف ایک رسی وغیرہ یا کچھ جالی کاٹ والی جالی باندیتے ہیں جس سے اندر نہیں آتے ہیں لیکن کچھ جانور ایسے ہوتے ہیں جو ان کو بھی توڑ کر اندر آ جاتے ہیں ایسا پھر ہم نے ایک ایسی ہی ہم نے کسانوں سے بات کی تونوں نے بتایا کہ ہم کچھ اس طرح سے گھنٹی ونٹی وغیرہ لگاتے تھے ہیں تو آج ہم بتانے جا رہے ہیں ایک دیسی اپائے جو جے بک اپائے ہے ہمیں چار لیٹر مٹھا اور پانسو گرام لہسن پیس کر ملائے جو چار لیٹر ہمارا جو مٹھا ہے اس کے اندر ہم نے پانسو گرام لہسن پیس کر ملائے ہیں اور دوستو آپ جیسے یہ گھڑے میں دیکھ رہے ہو اس کو کچھ سمیں کے لیے اس گھول کو پانچ دن بعد چھلکاؤ کرے اس کی گند سے قریب بیس دن تک نیل گائے کھیتوں میں نہیں آئے گی تو دوستو یہ جو ہم نے گھڑے میں جو پدھار تھم تیار کر رہے ہیں اس کے بعد ایک دوسرا پدھار تھم تیار کرتے ہیں بیس لیٹر گو مٹر دو سے تین کلو گرام دھتورا دو سے تین کلو گرام مدار کی فل فول اور پانسو گرام تمابو کی پتی اور دھائی سو گرام لال مرچ پاورڈر پیسا ہوا اور دھائی سو گرام لسن تو دوستو جو یہ ہمارے جو لیکویڈ جو ہم تیار کر رہے ہیں یہ ہم جنگلی جانوروں کو اپنے کھیت سے بھگانے کے لیے کیونکہ اس کے اندر جو جس کی سگند ہوتی ہے وہ بہت خطرناک ہوتی ہے جس کے کاران جانور نہیں آ پاتے ہیں اس کو اس کو ایک بوتل میں لے وے اور بوتل میں لے کے اس کو دھوپ میں 40 سے 40 دن تک اس کو رکھے اور دوستو ہم جو ہمارے جو پیڑ لگے ہوتے ہیں اس سے چار طرف ایک نیل کرر کی پٹی ہوتی ہے اسے بھی باند دیتے ہیں جس سے ہماری جانور جو ہے روک ہوتی ہے